آپ نے اپنی زوجہ سیدہ سارا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور جو بات کہی وہ 99 نمبر آیت کا ہے 23 سورہ وصفات کی اور میں کہ میں اب اپنے اللہ کی راہ میں حجت کروں گا وہ میرے لئے کی راستہ نکالے گا تو آپ نے بابل سے ملک شام کی طرف حجرت کی ہے راستے میں مصر کا ملک آتا ہے مصر سے گزر کے جانا تھا پیدر سفر ہے کونٹ صاحب اس وقت تو ہوائی جازتے ہیں تو جب مصر سے گزرنے لگے تو وہ بادشاہ بڑا ظالم بھی تھا اور بد کماش بھی تھا اس نے اس ردوں پار اپنے سپائی رکھے ہوئے تھے اگر کوئی خوبصورت عورت گزر تھی تو اسے پکڑ کر لے آتے کوئی نویلی دولھن گزر تھی اس کو بھی پکڑ کر لے آتے بادشاہ کے پاس تو اس وقت اللہ کے حلیل بھی بڑے خسین و جمیل ہیں جدد امجی مصطفیٰ ہیں اور سعیدہ سارا اسلام علیہ بھی اپنے اسے میں بے مسال ہیں تو اس نے کریندے لے گئے پکڑ کو دونوں کو جب ابراہ علیہ السلام محال کے باہر ہیں سعیدہ سارا کو لے کر اندر جانے لگے صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے پہلی جل سے وہ چار سو چو ہتتر تو اللہ کے خلیل نے اپنی زوجہ محترمہ عساق علیہ السلام کے ممی جان سے فرمایا سارا طرح خیال کرنا اس وقت میرے اور تیرے لوہ دروہ زمین کے اوپر کوئی ایمان والا نہیں ہے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت کاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے عبراہ علیہ السلام کو محال کے باہر ہی کھڑے ہیں لیکن سارے پرتے ختم کر دیئے عبراہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اندر جب از عالم بات شہر نے ایسے آپ کو پکڑنی کوشت کی نا سعیدہ سارا کو تو ایسے اس کے دونوں بادو جو ہے مفالج ہو گیا شل ہو گیا وحران ہو گیا کہ ساری عمر میں یہ کام کرتا رہوں کبھی یہ ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ اور تو کوئی عام نہیں یہ خاص ہے پیچھے اٹھا عرض کیا میرے لئے دعا کرو اب میں دوبارہ یہ عرقت نہیں کروں گا تو سعیدہ سارا بھی تو اللہ کی ولی ہے ایک پغمبر کی بیوی ہیں دوسرے پغمبر کی ماں اس آگلہ اکلام کی والدہ مواجد ہے تو آپ نے دعا کی یہ آئے ٹھیک ہو گئے لیکن شتاں نے پھر پر گلایا دوبارہ اس نے بڑی جل دیا اور شدت سے آپ کے بادو میں پکڑنے کوشش کی اور پہلے سے زیادہ شدت سے فالج ہوا وہ سمجھ گیا کہتا ہے اللہ کی بندی میرے لئے دعا کرو میں آپ کو اب کچھ نہیں کہوں گا اور میں وعدہ کرتا ساری عمر اس برے کام سے توبہ کر لوں گا آپ نے دعا کی ٹھیک ہو گیا تو اس نے سعیدہ حاجرہ آپ کو بطور خادمہ دی یہ بھی ینگ تھی بلکل یہ آپ کی حدمت کرے گی آپ نے اس کو ساتھ لیا اللہ کے خلیل سے بتانے لگی سارا واقعہ آپ نے ہوا ہے کہ میرے اللہ نے ہوا حال سے بار کھڑے مجھے سارا سلسلہ دکھا دی سارے پردے ہتم کر گئے تھے تو جب پہنچے نا ملک شام تو سعیدہ سارا فرماتی ہیں اس وقت خلیل عبداللہ علیہ السلام کی عمر تقریباً نوے سال تھی اور سعیدہ سارا بھی نوے سال کے لگ بگ تھی علکیہ میرے سار کے تاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال معاشی بڑے دی ہیں مال دولت بڑا دی ہے لیکن اولاد نہیں ہے میں تو بھانج ہو چکی ہوں بڑی ہو چکی ہوں تو یہ جوان آپ ان سے نکاح فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد عطا فرما دے تو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے سعیدہ حاجرہ سلام علیہ السلام سے نکاح فرمایا اور نکاح فرمانے کے ساتھ یہ دعا مانگی جو میں انتلاوت کی ہے اس کیا ربی حبلی میں صالحیر ہے میرے پالنے والے مجھے نیک بیٹا عطا فرما صالح اولاد عطا فرما یہاں دو نکتے نکلتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اہلین ہونا ہے کہ نوے سال کی عمر ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایمان والے کو اور دوسری بات جب بھی اللہ سے اولاد مانگو صالح اولاد مانگو نیک اولاد مانگو اس لیے بیٹا ایک بھی نیک ہونا تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اگر بورے دس بھی ہونا تو والدین نہیں کہتے ہیں جا تم تو مر جاتے تو بہتر تھا یہ دو طریقے بتائیں ایک تو کبھی بھی کسی عمر میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور مایوسی کفر ہے میرے آقا کی شریعت میں لا تقنا تم رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور دوسرا جب بھی اولاد مانگنی ہیں تو نیک اولاد مانگنی ہیں شرح اولاد نہیں مانگنی ہے دعا یہ میں نے خود تجربہ کی ہے اور جو بھی اولاد ہیں تجربہ کر لیں بارہ سال بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا تھا بارہ سال اسی مسئلہ میں جب ہی میں جمعہ پڑھاتا تھا امام کراد کرتا تھا جمعہ کی نماز کی تو میں یہ آیام قصہ کی تلاوت کرتا تھا اور بارہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا فرمایا جو بھی بھی اولاد ہیں یہ تین ایاتیں مقصہ جو ہیں ان کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے صدقے اولادیں سال اتا فرمائے گا جب اولاد ہوگی دو رہتیں بیان کروں گا آپ دیکھیں کہ نوے سال کی عمر میں جو بیٹا ملا ہو اور جس کی پشانی میں نور مصطفیٰ ہو آپ کو بتا ہے کہ عساق علیہ السلام سے آگے یقوب علیہ السلام باقی سارے اسلائی نبیون سے ہوئے ہیں اور اسیماعی علیہ السلام سے جا کے میرے آقا کریم کی باری آئی ہے تو جس کی پشانی میں نور مصطفیٰ بھی ہو اس کے حسن کا کیا کہنا اللہ کے خلیل بڑے ہوش ہیں بیٹے کو گوت میں رکھا پیار کرے ہیں اللہ تعالیٰ عبرائیم خلیل میرے ہو تو محبت بیٹے سے کہتے جاؤ جنگل میں چھوڑو دوسری بات یہ ہے کہ سعیدہ سارا نے عرض کیا میرے سار کے تاج اگر آپ کو نوے سال کے عمر میں اللہ بیٹا دے سکتا ہے تو میرے بطن سے بھی ہو سکتا ہے پھر میری عمر بھی تو اتنی ہے نا تو آپ نے کہا ایسے کرو آپ نے اس بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑو ابھی میعہ بیوی گفتگو کر رہے ہیں سعیدہ سارا جو ہے وہ بھی اللہ کی ولی ہے نا جبریل عرض کیا یا رب جلیل میں جاؤ میرے خلیل کی بارگاہ میں ارز کرو کہ جیسے میری ولیہ کہتی ایسی کرو جیسے میری ولیہ کہتی ہے ایسی کر لو اور جبریل امین سواری لے کر آئے اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی سعیدہ حاجرہ سلام علیہ کو سعیدہ اسماعی علیہ السلام کو بٹھایا اور ملکِ شام سے نکلے جہاں اب آبِ زمزم کا کون ہے یہاں آئے ہیں راستے میں کبھی جنگل آ جاتا ہے کبھی لکو دک سہرات کبھی پہاڑیاں یہاں ریت کے ٹیلے تھے ادھر جب یہ کافلہ گزر ہے نا اب دیکھے کہاں ملکِ شام اور کہاں مقات المکرمہ اور سفر بھی گرمی کا تو یہاں فید لندی نے بڑا کمال کیا ہے آپ رماتے ہیں لکھتے ہیں یہ کافلہ جو مستمل تھا تین جانوں پر معذر جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر وہ وادی جس میں سبلہ تھا نہ پانی تھا نہ سایا تھا اسے آباد کرنے کے لئے ابراہیم آیا تھا جب اس مقام پہ پہنچی ہے نا جہاں چاہے زمزم ہے تو نہ کوئی پرند تھا نہ چرند تھا نہ درند تھا نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی سبزہ تھا نہ کوئی سایا تھا نہ کوئی پرندہ تھا کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ سہرہ کی گرمی میں جہاں پانی نہیں ہوتا کون ادھر آتا ہے مہورت کو دعوت دینے کے برابر ہے تو آپ کے پاس ایک پانی کا مشکیز ہے کچھ خجوریں ہیں اتارہ سواری سے بی بی بچے کو ان کو دی جب جانے لگے نا اب سعیدہ حاج رہ بھی تو سلام علیہ اللہ کی ولی ہے نا یہ ان کی صحیح ہے جب تک نہ کرو گے نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا میں تو کہتا ہوں کہاں اللہ کے انبیاء راولیاء سے بھاگو گے کوئی بھی رکن دیکھ لو یا اللہ کے نبی کی ادا ہے یا ولی کی ادا ہے تجربہ کر لو کوئی بھی رکن لے لو نماز لے لو حج لے لو زکاة لے لو صدقہ لے لو خرات لے لو یہاں تو اللہ کے کسے نبی کی ادا ہے یا کسے ولی کی ادا ہے تو جب واپس جانے لگے تو سعیدہ حاج رہ جس کہتی ہے میرے سر کے تاج ہمیں یہاں کس کس خارے چھوٹ کے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا دودھ پیتا ہے بچہ ہو گود میں اور حسین و جمیل جس کی پیشانے میں نور مصطفیٰ ہو ادھر نہ کوئی مکان ہو نہ کوئی پانی نہ کوئی سایا ہو کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کے خلیل نے جواب نہیں دیا پھر سعیدہ سارا نے سوال کیا اپنے جواب نہیں دیا ارز کیا کہ اللہ کا حکم آگیا فرمایا ہاں میں اب جاؤ پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ سابرہ اور شاکرہ ہے نا آج آج ذرا ساری عمر اچھا کھلاتے رہو نا بی بی کو جب ذرا برا وقت آتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم نے دیکھے ہی کیا تیرے پاس اور سرکار رہتے ہیں کہ میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا جہنم میں اس لیے کہ وہ حامد کی نہ شکری کرتی ہیں میں دیکھے ہی کیا تیرے گھر اگر اچھے کپڑاں ملے تو میکے جانے کی دم کی اچھی رعاش نہ ملے تو لڑائی جگڑا حامل لیڑ سیا تو شکوک و شبات اسلامی بینوں کو چاہیئے کہ سعیدہ حاج رسلم کی شرط کو پڑھیں حضور اگر اللہ کا حکم ہے اگر اولاد کے محبت دل میں ڈالی ہوتی تو کسی کا بچہ پروش نہ چڑھتا یہ جانواروں کے دل میں اللہ نے ان کے اولاد کی محبت ڈالی ہے دیکھا چلیا چھوٹی سی اپنے مو سے چوگا نکال کے بچے کے پر ممہ ڈالتی ہے یہ اللہ نے سو رحمتوں میں ایک رحمت مخلوق کو دی ہے ننانوین رحمت اس کے پاس تو وہ کتنا رحیم اور کریم ہے میری مولا میرا مولا کتنا رحیم اور کریم ہے اس نے ایک رحمتی پوری کنات میں تو بندہ رحیم بن جاتا ہے آپ واپس مڑے تو پیچھے مڑڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جب اس جگہ پہ آگئے نا کہ بیوی بچہ نظر نہیں آرہا کھڑے ہو گئے رو پڑے آنسوں سے آنسوں کی لڑیاں بیہ نکھلیں اور جو آپ نے وہ دعا مانگی اللہ کتنی پسند آئی تیرہ پہارہ سورہ عبراہیم کیات نمبر سینتیس بنا دیئے سنو اللہ کے حلیل کی دعا جب بیوی بچہ نظر سو جلو گئے نا کھڑے ان کی طرف چیرہ کر کے رو رہے ہیں سارا رضا کرتے ہیں ربنا انی اسکان تم ان ذریعیتی بیوادن غیر زیزر اند بیتک المحرم ربنا لیوکیم السلات فجعل افیدت من الناس تہویل ایہم وردقهم من السمرات لَا اللَّهُمْ يَشْكُرُونَ سُوَالَى اللَّهُمْ کسی نجدی کو کبھی قرآن پڑھتا دیکھتا ویسے پڑھتا جیسے مر کے ہوئے ہیں اور ابن ماج دیکھو سرکار نے کی عظمت کے اوپر میں قربان ہو جاؤ کتنے آسانیاں پیدا کی ہیں یہ بھی پیپر آؤٹ کی ابن ماج جیسی کی حدیث ہے سرکار نے ماتے ہیں کہ جو خوش الہانی سے قرآن میں قدس نہیں پڑتا فلائی سامینی وہ میرا امتی نہیں ہے اس کے اوپر ہی پر کھلیں آپ تو اللہ کے حلیل ارث کرتے ہیں رَبَّنَا إِنْ يَسْكَانْتُ مِنْ زُدِّيَّتِ ہے میرے پالنے والے میں نے اپنے بیوی بچی کو اَسْكَانْتُ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرمنٹ ریزدنس مُسْكِلِ ان کو ریاشتی ہے واپس لے جانے کا ارادہ نہیں ہے میرا میں نے مُسْكِلِ ریاشت طور پر ریاشت بزید کر دی ہے کہاں کی ہے بِوَادِنْ غَيْرِزِ ذَرْئِنْ وہ جو بنجر ہے یہاں سبزاب نہیں ہو سکتا کوئی فصل نہیں ہوتی لیکن ایک چیز ہے تیرے عظمت والا گھر قریب ہے وہاں پھر تین دعائیں پھر مانگیں پہلی دعا مَا رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَوْحِ یا اللہ ان کو نمازی بنانا ان کو ان کو نمازی بنانا پہلی دوالہ کے حلیلیں مانگی ہیں آج اُدھر نماز پڑھو تو یہ ایک لاکھ نماز کا سوا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حلیل کی دعا کا سمر ہے دوسری دعا کی یا اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کے طرح مائل کرنا آج ایرانی جا رہا ہے افغانی جا رہا ہے امریکی جا رہا ہے پاکستانی جا رہا ہے سودانی جا رہا ہے تیس سے لے کر پہنتی پہ دھلاک لوگ وہاں جاتے ہیں کس لیے کیا تجارت کرنے جاتے ہیں کیا کوئی رشتہ نبانے جاتے ہیں نہیں اللہ کے حلیل کی دعا کے اوپر اللہ بے کہتے ہو جاتے ہیں دوسری دعا اور تیسری دعا کی یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا ان کو پھلوں کا رزق دینا تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں اب جس ملک میں باغ ہیں اس ملک میں پھال ہو یا نہ ہو پھال کا موسم ہو یا نہ ہو لیکن بارہ ہمینے مکہ تاکہ تاکہ مکرمہ اور مدینت المنورہ میں دنیا کا ہر پھال جو مانگو کہ مل جائے گا جیسے ملک میں پیدا ہوتا ہے تو ادھر ملے یا نہ ملے موسم ہو یا نہ ہو لیکن مکہ تاکہ تاکہ مکرمہ اور مدینت المنورہ جو پھال تو مچاؤ دنیا کا تمہیں مل سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حلیل کی دعا کا سمر ہے اللہ اکبر کبیرہ ان کو چھوڑ کے واپس آگے ملک شام جب اللہ کے حلیر چلے گئے نا تو آپ بڑی پریشان ہوئیں پانی ختم ہو گیا ہے خجوریں ختم ہو گئی ہے سہراہ چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام بلک رہے ہیں پیاس گیا ہے بھوک بھی ہے تو آپ صفحہ سے مروہ کے طور پر دوڑتی ہیں پھر پیچھے دیکھتی ہیں بیٹا نظر نہیں آتا پھر واپس آجاتی ہیں سات چکر لگایا جب سات ہمیں دفعہ واپس آئی نا تو ہماریتی میں نے ایسے دھماکے کی آواز سنی جہاں اسماعیل اللہ علیہ السلام نے ایڈیان اگلی دھماکہ ہوا زمین پھٹ گئی اور اب زمزم کا چشمہ نکل آیا اور ہماریتی ہیں کہ بڑی تیری سے پانی بہرہا ہے تفسیر مذہبی میں یہ پورا واقعہ مجود ہے تو دیکھو آپ نے کیا کیا ریت کی بننی بنا رہی ہیں ریت کی تاکہ تو اللہ نے اپنے امیار اولیاء کو دی ہے نا اللہ کی ولیہ ہیں ایسے ریت کی بننی بنا رہی ہیں ایک پانی پھر جا دو دفعہ فرمایا ہے آج بھی ہم آبے زمزم کہتے ہیں آپ کا منہ تو پانی ہے زمزم کا کیا منہ لیکن کیونکہ ان کی زبان اقتصاد یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت تاکہ ایسے اس کو آبے زمزم ہی کہا گا جائے گا یہ بھی اللہ کی ولیہ کی سنت ہے زمزم کا مطلب ہے کہ رک جا رک جا اور یہ جو آبے زمزم ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کا موجسہ ہے اور ریت کا بن بنا کے روک دینا یہ اللہ کی ولیہ کی کرامت ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم کرے اسماعیل علیہ السلام کے می جان پر سعیدہ حاضرہ سلام علیہ السلام پر اگر پانی کو زمزم نہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا جتنے جوش سے نکلا تھا خوش کی رہتی کوئی نہ پوری زمین کے اوپر پھیل جاتا اور باقی سارے پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے آبے زمزم کھڑا ہو کے پینے کا حکم اور یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگو وہ بھی قبول ہو جائے گی مجھے تو ان لوگوں کے اوپر بڑی حضرت ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ اس قدر بغزر سالت میں وہ بڑھ چکے ہیں کہتے ہیں ماذا اللہ اللہ کے لاہوہ کیسے نہ فاصل کرنا شرک ہے تو میں کہتا ہوں پھر آپ آبے زمزم نہ لائے کرو ہمارا تو اقید ہے کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ جو جیسے چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نفع دیتی ہے تم کیوں لے کے آتے ہو کیا پاکستان پانی نہیں ہے ہم تو اپنے اقید ہے ہم مطابق لے تم کیوں لے کے آتے ہو ہمارا تو اقید ہے کہ نہ مالو لاد دا صدقہ نہ کارو بہر دا صدقہ نہ مالو لاد دا صدقہ نہ کارو بہر دا صدقہ اسی تے کھانے آیا رو خدا دے یار خدا رزا کے اللہ والے آندہ یہ اقیدہ ہے خدا دیندہ جے پر دیندہ جے اپنے یار دا صدقہ خدا دیندہ جے پر دیندہ جے اپنے یار دا صدقہ اللہ اکبر قبیرہ اس کے بعد قبیلہ بنوں جور ہم کے لوگ گزر رہے تھے یمن سے یہ آرہے تھے انہیں کہا ہے کہ ادھر پرندی اڑ رہے ہیں ادھر تو کبھی پانی ہیں پرندہ ادھر ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے انہیں کسی کو بیجا جب دیکھا رہا انہیں دیکھا وہ پانی ہے جب پیا نا زمزم صرف پانی نہیں بلکہ گزائیہ سے برکور ہے ایک عظیم انرجی ٹانک بھی ہے اس نے پانی پیا تو ایسا لگت جیسے جیسے میں طاقت آگئی ہے جان آگئی ہے انہیں جا کے بتایا وہ سارے آگے حیران ہوئے کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور بڑا سینہ جمیل بیٹا اس کی گود میں ہے جس کی پیشانے میں نور مصفہ چمکا مار رہا ہے تو آواز دی کسی کہ یہ عورت اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے یہ پیغمبر کا بیٹا ہے میں بنی جروح میں ذرا عوش کرنا عدب کا پہلو آسنا چھوٹنے پائے تظیم کرنا انہیں آکے بڑی تظیم توقیر کی ارج کیا ہمیجہ نے اجازت ہے میں ٹھیک ہے آپ خیمہ لگا لو بس تھی لگا لو لیکن پانی کے اوپر حاکم آرہا ہوگا وہاں آگے اور انہوں نے کیا کیا گارے اور پتھر کے مکان برانے شروع کر دیئے اور اوپر کھجوروں کے پتھے کے چھتیں ڈالنے کے شروع کر دی اور ایک سعیدہ حاجرہ کو بھی مکان بنا کے دیا اور پھر یہ مکہ شیعر کی عبادی ہوگی اللہ حکم پر کبیرہ اس کے بعد اسماعیلہ السلام کا جو بنجرہ ان کا سردار تھا اس کی بیٹے سے نکاہ ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام آئے ملکہ شام سے جب آئے تو بیٹا گھر میں نہیں ہے وشکار کھر نہیں گئے اسماعیلہ السلام جوان ہو چکے ہیں اس کی بیوی سے پوچھا تو بیوی بڑی نشکری تھی اس نے کہا نا تو اس نے مہمانداری کی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کا سسر ہوں اس نے مہمانداری نہ کی اور آپ نے پوچھا گھر کے لات ان کو بڑی گروبت ہے بڑا مشکل گزرکات ہوتا ہے بڑے حالات تنگ ہیں ہم نے کہا کہ جب میرا حامد آئے تیرے گھر کے شایانے شان نہیں ہیں جب اسماعیلہ السلام آئے نا واپس شکار کر کے تو وہاں انوار و تجلیات کی خوشبو ہے وہاں نور کے جلویں ہیں گھر کے بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا فرمایا ہاں ایک بزرگ آئے تھے بڑے سینہ جمیلہ اور انہوں نے یہ بات کہیا فرمایا کہ وہ میرے اببہ حضور تھے اور کہہ گیا کہ میں تجھے اطلاق دے دوں تو نہ شکری ہے تو رضا کے مقام کے پر فائد نہیں ہے جا میں تمہیں اطلاق دیتا ہوں فارق کر دیا اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد عبرہیم اللہ علیہ السلام آئے تو آپ بنے جرہم کی کسی اور لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی تھی لیکن پھر اسماعیلہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی آپ شکار کے اوپر گئے ہمیں جب آئے تو اس نے کہا حضور آئے میں آپ کی ہاتھ مدارد کروں کھانا کھلوں آپ نے فنایا کہ مجھے سوالی سے نیچے اترنے کا حکم ہی نہیں ہے اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں وہ پتھر جو مقامی ابراہیم ہے وہ اٹھا کے لائیں آپ کے گوڑے کی رکاب کے پاس رکھا جا حضور ذرا اس کے اوپر پاؤں رکھ لے آپ کو امادہ بھی پورا رکھا سب نیچے کر دیں آپ کا سرمبارک بھی دو دیتی ہیں کنگی بھی کر دیتی ہیں سرمبارک دو دیا کنگی کی بڑے خوش ہوئے تو رمایا کہ جب آپ کا بیٹا ہے تو میرا اسلام دینا تو کہنا تیرے گھر کی چونکٹ بڑی اچھی ہے اس کی افاظت کرے پھر آئے جاب اسمیل علیہ السلام تو وہی خوش موہیں مکہ چیوادی میں انوارا تجلیات کی بارش بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا فرمایا ہاں ایک بڑے حسینہ جمیل بزرگ آئے تھے اور یہ بات انہوں نے کی ہے میں نے انہوں نے کہا سرمبی دو یکنگی بھی کی ہے میں تمہیں مبارک ہو وہ میرے باپ جبراہیم علیہ السلام تھے اور حکم دے گئے ہیں کہ تو بڑی نیک ہے میں تیری افاظت کروں اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ ہیں جبراہیم علیہ السلام اور پھر فرمایا اسماعیل اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کے گھر کی تعمیر شروع کریں دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ شریف بنانا شروع کر دیا اور جب اونچی ہوگی دیواریں تو گو کرنی تھی انہوں نے کہا چلو پتھروں کے اوپر ہی کھڑے ہوگی پتھر ہی عام تھے پتھروں کے اوپر ہی کھڑے ہوگی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہیں تو ساتھ ہی اپنے کریم محبوب کا ملاد پرنا شروع کر دیا اور جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوگی آپ نے کہا ہے نا کہ جا اللہ اپنا ملاد اللہ محبوب یہی دن میں وہی اس کو اللہ تعالی نے حکم دے دیا وَاتَّحِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا دنیا والو اس کو مسلحہ بنا لو جائے نماز بنا لو حاج کا تواہ کرو یومرے کا تواہ کرو مقامِ عبراہیم کے دو اوپر دو نفل پڑھنے ہی پڑھیں گے اور یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر سرکان کا ملاد پڑھا تھا اللہ کے خلیل نے اللہ اکبر کبیرہ موسیقی موسیقی